زمان پارک میں آپ کو بہت دیکھا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کچھ خان صاحب کے ساتھ خاص صاحب کی انصیت ہے تو جو بھی گورمنٹ آتی ہے وہ ڈیلیور کرنے کے برے وہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر بلیو کرتی ہے کیا جنرلزم کے اندر اتنی انکم ہے کہ آپ آپ اپنی فیملی کو چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے 24-7 آپ جنرلسٹ ہیں ملکل اسی بڑی ٹف لائف ہے اس کے لیے منٹلی آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان فرحان خان پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں والدن آپ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے ہوتے ہوئے اگر ہم لاہور شہر کی طرف رکھ کریں تو بہت خوبصورت آپ کو مناظر نظر آتے ہیں بہت خوبصورت آپ کو علاقے نظر آتے ہیں ایسی بہت خوبصورت سی شخصیات بھی نظر آتی ہیں ایسی آج یہ خوبصورت سی شخصیت ہمارے ساتھ ہے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی صحافت کی میں اگر بات کروں تو صحافت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو پیورلی اپنے پروفیشنل کے ساتھ بہت آنسٹ ہیں بلکل جناب میری مراد ہمارے بہت پیارے دوست جناب افضال عباسی صاحب ہے آپ سینئر جورنلسٹ ہیں بولنے اس کے ساتھ اسائنمنٹ ہیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں سر ویری موم ویلکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم السلام فرحان بھائی بہت شکریہ آپ کے محبت کا اور جو آپ نے تعرف کروایا کچھ زیادہ ہی آپ نے کروا دیا ہے میٹھا زیادہ ڈال دیا ہے افضال بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کے خوبصورت سی وادیاں اور سکون سا محول اور خوبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ موسم بھی بڑا خوبصورت ہر چیز جو رہاں بڑی انرم ملائم اور زبدست کشمیر سے آتے ہیں لاہور آ جاتے ہیں لاہور کے رش کے اندر شو شرابے کے اندر یہ کیسے سفر کا آغاز ہوا یہ سفر کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپنے رزق کی تلاش میں اور اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑتا ہے دیکھیں لاہور میں رہنے والے کراچی چلے جاتے ہیں کراچی رہنے والے لاہور آ جاتے ہیں اور میڈیا انڈسٹریز ایک آپ کو پتہ ہے پیشن ہے جنرلزم اور وہ پیشن ہی ہے جو مجھے اس کے ساتھ جوڑے ہوا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ اگر ہم سپیسیفکلی کشمیر کے علاقے کی بات کریں ایکسپوریر ہمارے شہروں کے اندر چھوٹے شہروں میں بیسا نہیں جیسا بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں سو آپ کا ایکسپوریر کس نے ڈیویلپ ہوا اس طرف میرا تو ایکسپوریر ڈے ون سے جو ہے وہ مجھے شوک تھا اخباریں پڑھنے کا تو اس میں مجھے یہی ایک جستجو مجھے لگی رہتی تھی کہ یہ خبر بنتی کیسے ہی ہے یہ اندر کی بات کیسے ان لوگوں کو پتہ لگتی ہے اور کیسے نکلتی ہے اور پھر ایک پی آر کا شوک لوگوں سے ملنے جلنے کا شوک سکول لائف کالیج لائف میں بھی میں سوشل تھا ایونٹس پہ جانا ڈیبیٹ کمپیٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا ایکسر کریکولر ایکٹیوٹیز میں بڑھ چٹ کے حصہ لینا تو دوست مجھے انکریج کرتے رہتے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے وہ ایک صحافی کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو اس میں ہونی چاہیے اس کی شخصیت میں ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سو ہم یہ کہیں گے آپ کے اندر وہ جمز تھے اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ سکلز اور کالیٹی رکھی ہوتی ہیں اور جس بندے نے جس منزل کو پانا ہوتا ہے اگر اس کی جستجو کرے اور کوشش کرے وہ اس زگاہ پہنچ جاتا ہے اچھا لاہور جو ہے ایک خوبصور شہر ہے اور میں لاہور کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کے اندر جازبیت ہے اپنے اندر لوگوں کو سمال لیتا ہے لاہور شہر کے اندر اور پھر بول نیوز کے اندر جیسے بڑے ادارے کے اندر کام کرنا سو یہ جرنی کدے سے آپ نے سٹارٹ ہوتی ہے سر جرنی میری دن نیوز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سوہیل دانش صاحب اس وقت دن اخبار کے روح رما تھے اور وہ مجھے لے کے آئے بیسیکلی فرس ٹائن اور وہاں پہ مونٹرنگ ڈیسک پہ انہوں نے بیٹھنے کا موقع دیا میں ان کا مشکور ہوں آج انہی کی بدولت میں اس جگہ پہ ہوں اور انٹرنشپ میری کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بعد تاہر ملک صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے میرے اندر دیکھا اس میں جنج ہے تو وہ مجھے لے کے آئے انہوں نے میری پہلی جو سیلری تھی وہ ٹین تھاؤزن وہاں پہ اچھا 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 اور کرتے کرتے پھر وہ دن نیوز سے وقت نیوز گیا وقت نیوز سے پھر نائنٹی ٹو میں میں پہلا تھا جو نیوز میں جس کی ہائرنگ ہوئی اچھا یہ آپ شارٹنگ کی بات کریں جب نائنٹی ٹو کا شارٹنگ تھا جب نائنٹی ٹو کا شارٹنگ تھا 2014 میں اکی تو وہاں پہ میں نے ڈمی بولٹنز دینے افضا چودری جو اسٹیم جیو کی نیوز کاسٹر ہیں وہ میں اور ایک ہمارے میکپ آرٹسٹ ہیں مزر وہ تھے اور تین چار دوستوں کی ہم ٹیم تھی بارا بارا گھلتے کام کرنا اور نائنٹی ٹو کو میرے بعد پھر امران یکوب صاحب آئے پھر میاں تاہر صاحب آئے پھر ایک بڑی زبردست ٹیم ان لوگوں نے بنائی تو نائنٹی ٹو کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی بڑی ترقی دی تو اس میں یہ ایک میرے پروفائل میں بڑی پوزیٹیو چیز ہے اور نائنٹی ٹو کے بعد لہور نیوز آن ائر ہوا اس کی پائنئیر ٹیم میں مجھے دوست لے کے گئے اچھا اور پھر لہور نیوز کے بعد جو ہے وہ میں آیا بول نیوز میں ٹھیک ہے پھر بول نیوز سے میں پی ٹی وی گیا اچھا لہور سے پی ٹی وی میں گئے نہیں بول سے پی ٹی وی میں گئے پھر نیوز میں سینٹرل اسائنمنٹ دیس پر کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد پھر بول میں بڑی خوبصورت آپ کی چاہلی ہے اچھا آپ کو پتا ہے عفضال بھئی آپ بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہے آپ کی اس ٹائم جو سٹوری چال رہی ہے اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لئے آپ بہت بڑی انسپریشن ہے زمان پارک میں آپ کو بہت دیکھا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کچھ خان صاحب کے خاص صاحب کی انسیت ہے سر خان صاحب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا مرکز اور محور بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور زمان پارک اس وقت تو پی ٹی ای والوں کا سیاسی کملا بڑا ہوا تو میڈیا والوں کا بھی آلموسٹ بنا ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایٹ ار ٹائم ٹونٹی فور سیون وہاں پہ بارہ سے پندرہ ڈی ایس این جی کیمرہ سٹاف ریپورٹرز تو ابھی لاسٹ ویک خان صاحب سے ملاقات کا بھی موقع ملا تو خان صاحب تو آپ کو پتا ہے بڑے پور عظم ہیں وہ لاسٹ بول تک وہ کہتے ہیں کہ لڑنا ہے تو وہ میچ سیاسی طور پر اگر ختم بھی ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہے پھر بھی لڑتے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی ہم بات نہیں کریں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ کو کیا آپ کی جو سیاسی بصیرت یا آپ ایز اینلیسٹ یا ایز ای جنرلیسٹ کیا دیکھ رہے ہیں کیا بہتر پاکستان کو نظر ہو کون بہتر نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پارک پولیٹیکل کی بات کرو مشکل سوال ہے لیکن جو اس ٹیم رائے آما ہے جو ہم لوگوں میں جاتے ہیں لوگوں کی نفس کو دیکھتے ہیں اس ٹائم تو پی ٹی آئی آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی بہت زیادہ فیوریٹ بنی ہوئی ہے اس میں پی ڈی ایم کا یا حکومتی اتحاد کی اپنی غلطی ہے اپنی کوتائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کو بوم ملا اور اس ٹائم نو ڈاؤٹ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا گراف اوپر جا رہا ہے الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ محول ہی نہیں ہے آپ کونسی اینک پہن کے دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو الیکشن نہیں نظر آ رہے ہیں یہ اینک دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ اینک آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے مستقبل قریب میں الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں مستقبل سے کیا مراد آپ دو ماہ تین ماہ اگلے تین چار ماہ میں تو الیکشن کا کوئی سینئر ہو اچھا بہت بڑی خبر آپ دیکھ کر رہے ہیں بس دیکھ رہے ہیں دخوار کر لیں شاید نہیں الیکشن ابھی تو اس کا مطلب ہے سیاسی گیمہ گیمہ یہ سیاسی جو لڑائیاں یہ جنگ یہ جاری رہے گی یہ جنگ جاری رہے گی پی ٹی آئی اسی طرح ہی سڑکوں پہ رہے گی پی ٹی آئی نے دیکھیں اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے ایک میڈیا کو پبلک کو تو سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا توتی بول رہا ہے تو ان کی تو ایکٹیویٹی ایسی میں ہے ان کی بقائی ایسی میں ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج رکھیں چارج رکھیں ینگ جنرلسٹ جو آپ دیکھتے ہیں ان میں آپ کو کتنا سپارک اوکرنٹ نظر آتا ہے سب بہت زیادہ سپارک ہے نئی جنریشن میں جو جنرلسٹ ہمارے آ رہے ہیں جو نئی ہماری لوٹ آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دیجیٹل میڈیا نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے صرف ایک موبائل جنرلزم موجو نے جو اب اس سب کو سب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں دیجیٹل پہ آنے کے سینئر بھی مجبور ہو گئے ہیں دیجیٹل پہ آ جائے ہیں دیجیٹل ایک بہت بڑی پاور بن گیا ہے سو آپ کیا مشورہ دیں گے جو جونئرز آ رہے ہیں خاص طور پہ کس طرح انہیں فیلڈ میں آنا ہوگا کس طرح انہیں مارکٹ میں آنا ہوگا کس طرح اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرنا ہوگا کس طرح اپنے آپ کو پالش کرنا ہوگا اپنے سکلز کو امپروف کرنا ہوگا سر سکلز کو امپروف کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ جو میں دیکھتا ہوں جو نئے جنرلز آ رہے ہیں وہ پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ نیوز پیپر سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ نیوز پیپر تو آپ کیلنگیں چلیں آپ ای پیپرز بہت آسان ہے بڑا آسان ہے ای پیپرز پہ آپ پڑھیں بس وہ بیسک چیزوں سے دور ہیں باقی ماشاءاللہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ آگئے ہیں زیادہ بہتر ہیں اور بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں بس اپنے پڑھنے کی جو عادت ہے اس کو اپنائیں تو ماشاءاللہ میڈیا میں اپنیٹیز ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے جو لوگ ویسی میڈیا کو دیکھا دیکھی ایک چام ایک کرجما جوائن کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو ماسک آم میں مزید آنا چاہیے مزید انہیں پریکٹیکلی اتنی جوابز ہیں مارکٹ میں نہیں پریکٹیکلی جوابز تو نہیں ہیں لیکن ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں ڈیجیٹل میڈیا تو خیر وہ اپنے اون پہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پریزنٹ کرے اس میں بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو جائن کر سکتے اپنے انٹرسٹ کے لیکن میں اگر جنرلیسٹ کی بات کروں گا جنرلیسٹ کی بات کروں گا جنرلیسٹ کے لیے ہونی چاہی ایک صحافی کے لیے ہونی چاہی صحافی کی بات کروں گا صحافی کے لیے تو بیسک دیکھیں نا اس کا اپنا انٹرسٹ اور اس کا پیشن ٹھیک ہے وہ ہوگا تو آگے بڑھے گا نہیں تو جتنے حالات سخت ہیں ٹف ہیں جنرلیسٹ کے لیے دیکھیں اچھا میں فائنلی یہ پوچھ رہا جاؤں گا کیا جنرلیسٹ کے اندر اتنی انکم ہے کہ آپ you can survive آپ اپنی فیملی کو چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں یہ depend کرتا ہے کہ آپ ایک اچھے میڈیا ہاؤس میں آپ کو اگر جوپ مل گئی ہے تو پھر تو آپ survive کر سکتے ہیں ایک اچھے lifestyle کے ساتھ اپنی چیزوں کو meet up کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اچھے میڈیا ہاؤس میں یا اچھی position پہ نہیں پہنچتے تو پھر آپ کو پتہ بڑا tough ہو جاتا ہے اچھے میڈیا ہاؤس پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا سرمینت لگن اچھا اور ایک ہم ریفرنس کے بھی بات نہیں کریں do you believe کہ محنت لگن اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں تو اچھے میڈیا ہاؤس میں کام بن جاتا ہے بلکل سر میرا اپنا ملیو ہے اور میں یقین کرتا ہوں اس چیز پہ اور میرا start up start میں میرا کوئی اچھا ریفرنس نہیں تھا لیکن محنت اور لگن تھی ایک passion تھا ایک جذبہ تھا تو اللہ پاک رستے بناتا گیا استقامت جو کہ بہت ضروری ہے any message دیکھنے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ فرحان خان صاحب کے podcast دیکھتے رہیں like کرتے رہیں share کرتے رہیں thank you so much بہت بہت شکریہ بالسال آپ کا it was a wonderful talking to you well جناب ہمارے آج کے ممان آپ نے دیکھا جیسا میں نے پرگرام کے آغاز میں بتایا کشمیر کی خوبصورت وادیوں سے خوبصورتی شخصیت ہمارے ساتھ اور اس طرح کی بہت سی خوبصورتی شخصیات مزید ہم آپ کی خدمت پر پیش کرتے رہیں گے اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے مزبان فرحان خان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار